موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسرسائز 7.3 اور قویشن نمبر 3 قویشن نمبر 3 کا فرسٹ پارٹ ہے فرسٹ پارٹ میں ہمیں کہا گیا ہے فائنڈا ریل نمبر الفا سو در تی ویکٹر u and ویکٹر v آر پرپینڈکلر ہمیں دو ویکٹرز گیون ہیں ایک یو ویکٹر ہے جو کہ ایکوال ہے 2 الفا آئی ہیٹ پلس جے ہیٹ مائنس کے ہیٹ اسی طرح سے ویکٹر بھی ہمیں گیون ہے وہ ایکوال ہے آئی ہیٹ پلس آئی ہیٹ پلس فور کے ہیٹ یہ دو ویکٹرز ہیں u اور v یہ ہمیں گیون ہیں اور ہمیں کہا گیا ہے کہ یہ دونوں ویکٹرز آپس میں کیا ہے پرپینڈکلر ہے مطلب کہ u is پرپینڈکلر to v ویکٹر تو ہم نے فائنڈ کیا کرنا ہے اس میں یہ الفا فائنڈ کرنا ہے یہ الفا اور یہ الفا تو یہ الفا کیا چیز ہے یہ ایک ریل نمبر ہے جو کہ اننون ہے ان دونوں ویکٹرز میں وہ ہم نے فائنڈ کرنا ہے اس کوشن میں تو ہمیں انفرمیشن کے گیون ہے کہ u ویکٹر اور v ویکٹر آپس میں پرپینڈکلر ہیں تو دو ویکٹرز آپس میں پرپینڈکلر ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ دونوں ویکٹرز کے درمیان انگل جو ہے وہ نائنٹی ڈگری بن رہا ہے ٹھیک ہے مطلب کہ ثیٹا is equal to نائنٹی ڈگری ہے اس کیس میں اچھا اب اس انفرمیشن کو یوز کر کے ہم ہم کس طرح سے فائنڈ کر سکتے ہیں سانا ان کو تو وہ ہم دیکھتے ہیں اگر دیکھیں دو ویکٹرز کے درمیان دو ویکٹرز اگر پرپینڈکلر ہیں ٹھیک ہے تو ان کا ڈارٹ پرڈکٹ کیا ہوگا ڈارٹ پرڈکٹ وہ دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے مطلب کہ u ڈارٹ v کس کے ایکل ہوتا ہے is equal to u ویکٹر کا میکنیچوڈ ملٹی پلائے ویکٹر کا میکنیچوڈ اور ساتھ میں کاؤز آف تھیٹا ٹھیک ہے اور تھیٹا کیا چیز ہے تھیٹا is the angle between these two vectors u and v ٹھیک ہے مطلب کہ u اور v کے درمیان کا جو angle بنتا ہے وہ تھیٹا ہے اور یہ وہ ہمیں یہاں پر given ہے کہ وہ 90 دگری ہے مطلب کہ ہمیں کہا گیا تھا کہ یہ دونوں ویکٹرز آپس میں پرپینڈکلر ہیں پرپینڈکلر کا مطلب یہی ہے کہ تھیٹا is equal to 90 دگری تو یہاں پر ہم پٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں u ویکٹر کا مینگنیچوڈ v ویکٹر کا مینگنیچوڈ اور ساتھ میں کاؤز آف 90 دگری بن جائے گا ٹھیک ہے تو کاؤز آف 90 دگری آپ اگر کیلکولیٹر سے فائنٹ کریں تو وہ equal ہوگا 0 کے تو یہ 0 ملٹیپلی کر دیں ان دونوں کے ساتھ تو یہ total right side جو ہے وہ equal to 0 بن جائے گی ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ u.v is equal to 0 کے برابر ہوگا ٹھیک ہے تو u.v equal to 0 سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی سے بھی دو ویکٹرز اگر آپس میں perpendicular ہیں یا پھر ان دونوں کے درمیان میں angle جو ہے وہ 90 دگری بن رہا ہے تو ان کا dot product ہمیشہ سے equal to 0 ہوگا ٹھیک ہے تو اب یہ ہم use کرتے ہیں ٹھیک ہے تو u.v پہلے تو ہم find کرتے ہیں u vector بھی ہمیں given ہے v vector بھی ہمیں given ہے تو وہ پہلے ہم لکھ لیتے ہیں u vector is 2 alpha i hat plus j hat minus k hat ٹھیک ہے اس کا dot product لیں گے v vector کے ساتھ جو کہ ہے i hat plus alpha j hat plus 4 k hat is equal to 0 ہوگا ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پر ان دونوں کا dot product لیتے ہیں تو dot product ہم نے کیسے لیا تھا جس طرح سے پچھلے question میں بھی ہم نے find کیا تھا دو vectors کا dot product کس طرح سے ہوتا ہے x components کو آپس میں multiply کیا جاتا ہے y components کو آپس میں multiply کیا جاتا ہے z components کو آپس میں multiply کیا جاتا ہے تو اس میں x component کیا ہے u vector x component 2 alpha ہے جو multiply x component of vector v x component of vector v x component 1 ہے i ka coefficient is x component اب یہاں پر u vector y component کیا ہے 1 ہے j ka coefficient is 1 اور وہ multiply ہوگا y component of vector v y component of vector v alpha صحیح تو اب plus z components کو آپس میں multiply کرتے ہیں u vector z component is minus 1 multiply by z component of vector v z component of vector v کیا ہے 4 تو یہ ہوگیا is equal to 0 اچھا اب یہ کیا بنجھے 2 alpha into 1 is 2 alpha plus alpha into 1 is alpha minus یہ 4 ہو جائے minus 1 into 4 is minus 4 is equal to 0 یہ ہمارے بس ایک equation بن گئی اب یہاں سے اس equation کو solve کر alpha کی value find کر سکتے ہیں تو 2 alpha plus alpha is 3 alpha minus 4 is equal to 0 اور یہاں سے alpha کی value کی آجائے جگی alpha is equal to 4 by 3 right angle بنتا ہے یہ بھی بتا دیا گیا ہے مطلب کہ یہ جو c vertex ہے یہ پر بنتا ہے 90 degree angle تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ac side وہ bc side کے perpendicular ہے ac is perpendicular to bc اگر ہم vectors میں بات کریں تو یہ dvon vectors ac vector is perpendicular to bc vector اب دو vectors آپ پر perpendicular ہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ac dot product bc کے ساتھ bc vector کے ساتھ is equal to zero ہوگا ٹھیک ہے تو جس طرح سے پچھلے question میں ہم نے دیکھا کہ دو perpendicular vectors کا dot product is equal to zero ہوتا ہے تو یہاں پر ہمیں کہا گیا تھا کہ c vertex پر 90 degree angle بن رہا ہے تو اس سے ہم نے یہ دیکھا کہ bc side جو ہے و ac side کے perpendicular ہے تو یہ دونوں ورڈ اگر ان کو ویکٹر consider کریں ac vector اور bc vector ٹھیک ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دونوں کا dot product b is equal to zero ہوگا کیونکہ یہ دونوں vectors آپس میں perpendicular ہیں اب یہ ac vector اور bc vector صحیح ہے تو ac vector کس طرح آئے گا ac vector equal to position vector of c minus position vector of a یہ پر c اور a جو ہیں وہ points ہیں تو position vector of c position vector of c کس طرح سے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اگر x component کے ساتھ آئی head لگا دیا جائے 2 کے ساتھ j hat اور مطلب کہ y component کے ساتھ j لگا دی جائے اور z component کے ساتھ k hat لگا دی جائے تو یہ ایک vector بن جاتا ہے position vector جو origin سے وہاں تک اس point تک کا vector ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بن جائے گا 0i plus 2j plus z k hat 1i hat minus j hat plus 0k hat یہاں پر 1 minus 1 اور 0 جو ہیں وہ x y اور z components ہیں جس طرح سے point کے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم ان دونوں کو minus کر دیتے ہیں تو یہ بنجے گا minus i hat کیونکہ 0 minus 1 is minus 1 minus 1 i hat آگے plus 2 plus 1 1 کیونکہ یہ plus 2 ہے j components کو آپ میں add subject کر رہا تو plus 2 یہ ہے plus 2 j hat اب یہ minus into minus is plus minus into minus plus بن گیا 2 j hat plus j hat is 3 j hat اسی طرح سے z components کو آپ میں add کرتا ہوں z k hat minus 0 k hat تو یہ بنجے گا plus z hat یہ ہمارے پاس آگیا a c vector اسی طرح سے bc vector b find کریں گے ہمارے پاس 2 points given b c to bc vector b find کر سکتے جو کے برابر ہوگا position vector of b position vector of c کیونکہ c جو ہے head ہے ٹھیک ہے اور b tail ہے تو position vector of c minus position vector of b تو یہ بنے گا c کا position vector ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں جو کہ 0i plus 2j plus z k اور اس میں سے minus ہم نے کرنا position vector of b b point جو ہے وہ یہ ہے minus 2 2 اور 1 تو اس سے position vector کیا بنے گا minus 2i hat plus 2j hat plus k hat ٹھیک ہے اس کے ساتھ i hat لگا دیا اس کے ساتھ j hat اور اس کے ساتھ k hat تو position vector of b point بن گیا اچھا اب یہاں سے ان دونوں کو subtract کرتے ہیں تو 0 plus 2 is 2 2i hat اور 2 minus 2 is 0 0 j hat plus 0 j hat اور یہاں پر plus z k ہے اور یہ بنجے گا minus into plus is minus minus k hat مطلب کہ z minus 1 k hat z minus 1 k hat ان دونوں کو subtract کرنے سے آگیا یہ bc vector اور ہم نے اوپر دیکھا تھا کہ a c dot b c is equal to zero تو a c اور b c کا dot product لے لیتے ہیں ac dot b c vector is equal to کیا a c vector جو ہم find کر چکے ہیں جو کہ equal ہے minus i plus 3 j plus z k is 2 پلس اب اس کا Y کمپنٹ کیا ہے AC ویکٹر کا 3 یہ ملٹیپلی ہوگا BC ویکٹر کے Y کمپنٹ سے جو کہ ہے 0 صحیح پلس Z کمپنٹ اس کا کیا ہے Z اور BC ویکٹر کا Z کمپنٹ کیا ہے Z-1 اس یہ دونوں آپس میں ملٹیپلی ہوگی اور یہ equal to 0 آگیا کیونکہ یہ دونوں ویکٹرز کیا ہیں پر پینڈکولر آپس میں تو یہ ان دونوں کو ملٹیپلی کر دیتے ہیں minus 2 plus 0 plus Z square minus Z ٹھیک ہے Z کو میں نے ملٹیپلی کر دیا Z minus 1 سے is equal to 0 آگیا تو یہاں پر equation ہمارے پاس بن چکی ہے ٹھیک ہے جو کہ میں arrange کر کے لکھ دیتا ہوں Z square minus Z اور یہ minus 2 is equal to 0 یہ quadratic equation ہے ٹھیک ہے اور quadratic equation کو ہم solve کر سکتے ہیں quadratic formula سے یا کسی بھی method سے جو کہ آپ پہلے پڑ چکے ہیں ٹھیک ہے factorization سے بھی ہم کر سکتے ہیں تو ہم اس کو solve کر لیتے ہیں ٹھیک ہے factorization سے solve کرتے ہیں تو یہ بنے گا Z square minus 2Z plus Z minus 2 صحیح ہے minus 2Z اور plus Z اس کے factors بنتے ہیں تو is equal to 0 آ گیا اب اس میں سے common لے لیتے ہیں Z into Z minus 2 plus 1 into Z minus 2 اور ان دونوں terms میں سے Z minus 2 common لے لیں گے Z minus 2 common آ گیا پیچھے مارا بس پہچا Z plus 1 is equal to 0 اب یہاں سے Z minus 2 بھی equal to 0 ہم رکھ سکتے ہیں اور Z plus 1 بھی equal to 0 رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور Z کی دو values آ جائیں گے Z is equal to 2 اور ساتھ میں دوسری value کے آئے گی Z is equal to minus 1 یہ دو values ہمارے پاس آ چکی ہیں plus 2 اور minus 1 صحیح ہے تو یہی ہم نے find کرنا تھا find the number Z ہم نے جو find کر لیا اس question میں تو یہاں پر ہمارا question number 4 ختم ہوتا ہے